ہیلو دوستو بھارت میں آئی پیل صرف ایک کرکٹ کی پرتوگتہ نہیں ہے یہ ایک دھرم کی طرح مانا جاتا ہے جس کی چرچہ ہر رات دن کئی نہ کئی ہوتی ہی رہتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سے چیزیں آئی پیل کے بارے میں جانتے ہوں گے جیسے کہ ٹیمز، پلیئرز، گراؤن، ریکارڈز اور بہت سے چیزیں پر کیا آپ کو پتا ہے آئی پیل میں ایک بول کی قیمت کتنی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے آئی پیل ایک ایسے پلیٹفورم پر ٹیلی کاشٹ ہو چکا ہے جس پر آج ہم گھنٹوں بتاتے ہیں اور ایسی کون سی ٹیم ہے جو آج تک آئی پیل کا فائنل نہیں کھیلی اگر آپ کو یہ سب نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یہ ہے جس میں آئی پیل کے ہم 20 ایسے ریئر فیکٹس جانیں گے جو شاید آپ کو پتا ہوں گے نمبر وان آئی پیل 2010 میں یوٹیوب پر لائب ٹیلی کاشٹ ہو چکا ہے یہ بات تب کی ہے جب بھارت میں یوٹیوب اتنا پاپلر نہیں تھا اسی سمائے بی سی سی آئی اور گوگل کے بیچ میں یہ ڈیل سائن ہوئی کہ آئی پیل کے سارے میچز دو سو سے زیادہ کنٹریز میں دکھائے جائیں گے سوائے یو ایسے کو چھوڑ کر اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جن دیشوں میں آئی پیل کی ٹی وی رائٹس نہیں تھے وہاں پر آئی پیل کو مشہور بنانا اسی لئے www.youtube.com slash ipl. کے نام سے special dedicated channel لانچ کیا اس چینل نے لگ وقت 49.5 ملین ویوز کمائے اس سے ہوا یہ کہ یوٹیوب کو بھی popularity ملی اور دوسرے دیشوں میں آئی پیل کو بھی آپ میں سے کتنے لوگوں نے دو جدس میں آئی پیل یوٹیوب پر دیکھا تھا بتائیے نیچے کمنٹ کر کر نمبر ٹو کیا آپ کو پتہ ہے سب سے امیر ویقتی جو کبھی آئی پیل میں کھیلا ہو یہ تھے آریامان برلا جو کی بلینئر انڈسٹریلیس اور آدھتے برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا کے بیٹے ہیں آریامان کو ریجستان نے 2018 میں 30 لاکھ میں خریدا تھا اس کے ایک سال بعد آریامان نے اپنے منٹل ہیلتھ کی پروبلم کی وجہ سے کرکٹ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ریجستان روائلس نے انہیں ریلیس کر دیا ہیرو پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ ہربجن سنگھ اور پارتھے پٹیل کا ہے جو کی ہے تیرہ بار اس کے علاوہ پیوز چاولہ منش پانڈے امبتی رائیڈو اور روئی شرما کے بارہ ڈکس ہیں ان سب کے پاس اس سال ہربجن سنگھ اور پارتھے پٹیل کا یہ ریکارڈ توڑنے کا پورا چانس ہے نمبر فور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کی اپیل یا کسی بھی ٹی ٹونٹی ٹونمنٹ میں صرف چار اوورسیز پلیئر الاؤڈ ہوتے ہیں پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دوہجا گیرہ کے چیمپئنز لیگ کے دوران مومبے انڈینز کو اپنی پلینگ لیون میں پانچ اوورسیز پلیئر الاؤڈ ہوئے تھے کیونکہ مومبے انڈینز کے آٹھ پلیئر اور سچین تندل کر اپنی انجریز کے چلتے نہیں کھیل سکتے تھے نمبر فائیو یہ فیکٹ بڑا روچک ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ آئی پہ لیتیا حاصل کی سب سے سفل ٹیم مومبے انڈینز ہے جو کی چار بار چیمپئن بن چکی ہے پر جب جب مومبے انڈینز چیمپئن بنی ہیں ہمیشہ ایمیز دھونی ہی اپوزیٹ ٹیم میں رہے ہیں نمبر سکس آسٹریلین کیپٹن ایرن فنچ ایک ایسے پلیئر ہے جن کی سب سے زیادہ بار ٹیم چینج ہوئی ہے انہوں نے اپنے دس سیزنز میں سے آٹھ الگ الگ فرنچائزی کی طرف سے کھیلا ہے فنچ ان ان فرنچائزیز کی طرف سے کھیل چکے ہیں راجستان روائلز ڈیلی ڈیڈ ایویلز پونے وارڈیرز انڈیا سن رائزز ہائیدراباد گجرات لائنز مومبے انڈینز کینگس لیون پنجاب اور اب روائل چیلنجرز بینگلو نمبر سیون ویرات کولی اور لسیتھ ملنگا دو ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے سرواز سے لے کر آج تک اپنی آئی پیل ٹیم نہیں بدھی نمبر ایٹ ویرات کولی اکلوتے کرکیٹر ہیں جو کی سب سے زیادہ بار دو سو سے زیادہ کی پارٹنرشپ میں حصہ رہیں جو کی ہے تین بار ایک بار کریس گیل کے ساتھ دو سو چار رن ورسیز ڈیلی ڈیڈ ایویل دوسری بار دو سو پندرہ رن ای بی ڈی ویلیرز کے ساتھ ورسیز مومبے انڈین تیسری بار دو سو انتیس رن پھر سے ای بی ڈی ویلیرز کے ساتھ ورسیز گجرات لائنز نمبر نائن سال دو ہزار اٹھارہ میں آئی پیل کے بروڈکاسٹنگ رائٹس پانس سال کے لئے سٹار انڈیا نیٹ ورکس کو سولہ ہزار تین سو سنتالی دسمالب پانچ کروڑ میں بیچا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کی ٹی بی پر ایک بال کو دکھانی قیمت لگ بھگ 21 لاکھ ہے نمبر ٹین ایڈم گلکریسٹ آئی پیل اتحاس کے اکلوتے کرکیٹر ہیں جنہوں نے آئی پیل اتحاس میں صرف ایک بال ڈالی اور اسی میں وکیٹ بھی لے لیا یہ ان کے لاسٹ میچ میں ہوا جب مومبین انڈینز کو جیتنے کے لئے 51 رن چائی تھے اور ان کا لاسٹ وکیٹ بچ رہا تھا تب ہی گلکریسٹ نے بال ڈالی اور وکیٹ بھی لے لیا نمبر ٹین انیل کملے آئی پیل اتحاس کے اکلوتے پلئر ہیں جنہوں نے آئی پیل کی طرف سے 289 میں فائنل ہارنے کے باوجود بھی مین آف دے میچ کا اوارڈ جیتا تھا نمبر ٹویل جہیر خان آئی پیل اتحاس کے پہلے ایسے کھلاڑی بنے جنہوں نے آئی پیل کا پہلا میچ اور پانسوہ میچ دونوں ہی کھیلا ہے پہلا میچ روائل چیلنجرز بینگلور کی طرف سے اور پانسوہ میچ دیلی ڈے ڈے ویلز کی طرف سے حالانکہ دونوں بار ہی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا نمبر ٹھرٹین 23 اپریل آر سی بی کے لیے بڑی انوکھی ڈیٹ ہے جہاں ایک طرف 23 اپریل 2013 کو رسی بی نے 263 کا ہائیسٹ آئی پیل سکور بنایا وہیں دوسری طرف اسی دن 23 اپریل 2017 کو چاس رن پر آل آؤٹ ہو کر آئی پیل اتحاس کا لوئیس سکور بھی اپنے نام کیا نمبر ٹھرٹین آپ میں سب بہت سے لوگ آئی پیل کے سب سے اولڈیس پلیئر کیا تو عمران تاہیر کو مانتے ہیں یا تو پروین تامبے کو پر آئی پیل کے جو سب سے اولڈیس پلیئر جو ابھی تک کھیل چکے ہیں وہ ہے بریڈ ہاؤگ ککہ 45 سال کی عمر تک آئی پیل کھیلے تھے نمبر ٹھرٹین ڈیلی کی ٹیم آئی پیل اتحاس کی ایک لودی ٹیم ہے جو کی شروعات سے لے کر آس تک آئی پیل کا فائنل نہیں کیا مالکہ انہوں نے تین بار کولیفیکیشن کیا پر فائنل میں کبھی نہیں پہنچ پائی نمبر ٹھرٹین آئی پیل کے بارہ سالوں میں سچین تیندلکر اور بیرات کولی صرف دو ایسے انڈین پلیئر ہیں جنہوں نے موسٹ بیلیویبل پلیئر کا آورڈ جیتا ہو سچین تیندلکر نے 2010 میں اور بیرات کولی نے 2016 میں یہ آورڈ اپنے نام کیے نمبر ٹھرٹین آئی پیل کے اتحاس میں آس تک کسی نے بھی ایک آورڈ میں چھے چھکے نہیں مارے پھر بھی آئی پیل کا سب سے بڑا آور 37 رن کا ہے تب ہوا تھا جب کریز گیل کے سامنے کوچی ٹسکر کے پلیئر پرشاند پرمیشوارن بال ڈار رہے تب ہی کریز گیل نے چار چھکے اور تین چوکے اور ایک نو بول کی مدد سے ایک آورڈ میں 37 رن پورے کیا اس طرح یہ آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا آورڈ بنا نمبر 18 آئی پیل کرکیٹ اتحاس کا پہلا ایسا ٹونمنٹ بنا جس میں چار فیمل کمنٹیٹرز نے ایک ساتھ کمنٹری کی تھی یہ 2015 آئی پیل کے دوران ہوا تھا کمنٹیٹرز تھی انجم چوپڑا جو کی انڈیا سے ہیں لیسا سٹالیکر اور ملانی جون جو کی آسٹریلیا سے ہیں اور ایشا گوہا جو کی انگلینڈ سے ہیں اور یہ چاروں ہی اپنی دیشوں کے پورو کرکیٹرز بھی رہ چکی ہیں نمبر 19 ایک سیزن میں سب سے زیادہ ڈاٹ بول فیکنے کا ریکارڈ آوٹ ایفریکن کرپیٹر ڈیل سٹین کے نام ہے انہوں نے یہ ریکارڈ تو حجہ تیرہ میں سن رائزز ہائیدر آباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے اس سال سترہ میچوں میں 407 بالز ڈالی تھی جس میں سے دو سو بارہ تو صرف ڈاٹ بول ہی ڈال دی نمبر 20 ایپیل اتحاس میں سب سے زیادہ ہیٹرک لینے والے پلئیر ہیں امیت مشرا جنہوں نے دو بار ہائیدر آباد کی طرف سے ہیٹرک لی اور ایک بار دلی کی طرف سے تو چلیے اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے کی آپ کو ان میں سے سب سے مزیدار اور روچک فیکٹ کون سا لگا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی